اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو یکوب ٹیکنیکل ٹریکس تو یکوب ٹیکنیکل ٹریکس میں خوش آمدی دوستو آج آپ کے لئے ویڈیو لے کے آیا ہوں نوکیا ایک سو چھے آئے تو اس میں فالڈ یہ آ رہا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک دو تین یہ تین بٹن جو ہے نا ورک نہیں کر رہے تو آج ہم یہ سیکھیں کہ یہ بٹن ہم تین کس طرح سے ریپیار کر سکتے ہیں بنا سکتے ہیں کیا فالڈ ہوتا ہے کس طرح سے یہ ہم اب بنائیں گے اس ویڈیو میں یہ سیکھیں گے تو دوستو یہ دیکھ لیں کہ میرے پاس یہ موبائل اوپن ہوا پڑھائے ابھی اس کو میٹر کے ذریعے آپ نے چیک کرنا ہے ایسے گرونڈ پر رکھ کے یہ دیکھیں یہ گرونڈ ہوتا ہے میٹر پر چیک کریں یہ اس میں بورڈ میں جو پاسٹیو ہے نا اس میں نہیں ہے لوڈ یہ دیکھیں یہ اور جو بورڈ میں پاسٹیو ہوتا ہے نا وہ ایک ہی لین ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ایک کی بھی دو کی بھی اور تین کی بھی یہ چیک کریں کہ ایک ہی لین ہے اور اس میں جو ہے نا اندر والا جو پاسٹیو ہے اس میں لوڈ نہیں آرہا ہمارا اور گرونڈ میں اس میں اس میں اس میں یہ اس میں آرہا ہے سارونا کیونکہ اس کی جو لین ہے نا پانی کی وجہ سے ڈیمیج ہو گئی ہے یہاں سے آپ ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں سرکت کے کافی حالات خراب ہے پانی میں اس میں گیا ہوا ہے جیسے بھی پانی چلا جاتا ہے یہ لین ہے اسی ہوتی ہے بریک 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 لینے سے ہوتی ہے وہ جو ہے نا بالکل ڈیمیج ہو گئی ہے جس وجہ سے یہ لین اس کی جو اس پہ اور یہ آرہی ہے یہ ایک ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو نہیں آرہی ہے اس موبائل میں اس لئے یہ وارک نہیں کر رہا ہے ابھی میں آپ کو آن کر کے چکر وا دیتا ہوں کہ وارک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں پھر آپ کو چکر ہاؤں گا یہ کہت کر رہے ہیں جیسے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ابھی میں ہوتی ہے آن کر رہا ہوں اس سے یہ چیک کریں آن ہو گیا وان تو یہ ہو گیا تھری نہیں کام کر رہی یہ کر رہے دیکھ سکتے ہیں یہ والے چیک کرواتا ہوں کہ کس طرح سے آپ یہ لینڈ ڈھون سکتے ہیں اور اس فالڈ کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو میرا کام وہ نہیں ہوتا کہ وہاں پھر آکے آپ کو ویڈیو بنا کر دوں کہ پھر آپ کو سمجھنا ہے آپ کو میں ایسا طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ کہ آپ یاد کریں کہ نیکس چکر آپ کو یوٹیوب بھی دیکھنے کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ یوٹیوب پہ دیکھ کے بنائیں آپ ایسے بھی بنا لیں گے آپ کو ایسا فارمولا بتاؤں گا ابھی بتانے جا رہا ہوں دیکھنا آپ یہ دیکھ لیں آپ دوست کے سیم بوڈ ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو آج کل ویسے تو یوٹیوب بنا ہوا ہے سیم بوڈ ہے بلکل سیم تو یہاں پہ تو ایل سی ڈی کے پوائنٹ ہے یہ سارے پوائنٹ آ رہے ہیں اس میں سے آگے جو ہوتے ہیں نہیں آ رہے ہوتے یہاں ہی پہ بھی نہیں آ رہے ہوتے وہ ڈریکٹ آئی سی میں چلے جاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں نا اس سے آئی سی میں نے ریموڈ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نوکیا کا موبائل ہے یہ والا اس سے آئی سی ریموڈ کیا ہوا ہے بلکل کہ آپ کے پاس اگر یہ ایک موبائل ہے اس کے ساتھ کا کوئی بھی بوڈ پڑا آئے ٹھیک ہے تو آپ کو کسی جگہ سے بھی ڈائیگرام دیکھنے کی کوئی بھی ضرورات نہیں ہے آپ کے پاس یہ ایک بوڈ ہونا چاہیے تو اس سے آپ کو طریقہ کا سمجھا دیتا ہوں کہ آپ ایزی طریقے سے آپ لینڈ ڈھونڈ سکیں گے کہ کس طرح سے آپ کا ایشو آتا ہے پانی کی وجہ سے لینڈ ڈیمیج ہو جاتی ہے تو آپ لینڈ ڈھونڈیں گے اور لگائیں گے پھر آپ کو بھی میں بتا دیتا ہوں آپ نے ایسے میٹر کی ایک سوائلین یہ ٹھیک ہے تو ہمارا جو ہے نا لوڈ اس میں نہیں آ رہا یہ والا اس موبائل میں ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ ایسے سمجھ لیں کہ ڈائیگرام ہے ٹھیک ہے تو ہم اس میں نہیں آ رہا تو اس میں رکھیں گے یہ دیکھ لیں پین پہ رکھ لیں دو پہ ایک پہ دادمیان والے پوائنٹ پہ ایک ہی لینڈ ہوتی ہے اس کے انداز سے ٹھیک ہے تو یہ میں نے رکھ دیا ہے یہ آپ دیکھیں یہ ایسے آپ نے ایسے چیک کرنا یہ دیکھیں یہ نیچے بول بنے ہوئے ہوتے ہیں اور میٹر میرے سامنے رکھا ہے یہ یہ ایسے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے آپ ایسے ٹھیک ہے یہاں دیکھیں یہاں پہ بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس لگی ہوئی ہے اور یہ اس پہ جو یہ فاشٹ آریزیسٹنس ہے اس سے جو آگے والی ہے نا دو نمبر آریزیسٹنس اس پہ لوڈ آ رہا ہے ہمارا وہاں سے ڈریکٹر یعنی کہ ہمارا جو لوڈ بنتا ہے نا تو اس پہ ہی لوڈ بن رہا ہے ہمارا تو یہ موبیل ہو گیا تو یہاں تک یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی بوڈ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جس میں ایشو آ رہا ہے تو یہ پوائنٹ بتا رہا تھا اس بوڈ میں یہ دیکھیں میٹر پہ بھی لوڈ آ گیا لوڈ یہاں تک آ رہا ہے ہمارا ٹھیک ہے ہم نے بس ایسے کرنا ہے کہ یہاں سے ایک لینڈ لینی ہے یہاں سے اور یہاں پہ ڈرپ کرنی ہے اس جگہ پہ جیسے بھی ہم یہ لینڈ ڈرپ کریں گے تو ان تینوں میں لوڈ آ جائے گا بلکل اوکی آئے جائے گا تو ہمارے یہ جو تین بٹان ہے نا یہ وارک کریں گے ابھی میں یہ لینڈ لگاتا ہوں آپ کو انشاءاللہ چیک رواتا ہوں کہ وارک کرتا ہے کہ نہیں آپ دیکھیں آپ دو منٹ صرف تو یہاں پہ میں نے جمپر ویل لی ہے جب پر ہمارا لگ چکا ہے تو ابھی آپ کو تکھاتا ہوں ابھی ایسے چیک کر دیں تو پھر اس کو میں نے فیٹ کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں سے جو آپ کو میں نے چیک کر کے بتایا ہے کہ یہاں سے جمپر لینا ہے وہاں سے جمپر میں نے لے لیا ابھی اس کو ان کر رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا موبائل آن ہو رہا ہے اور اور یہ جمپر وہاں سے نکالا تھا جو بتایا تھا میں نے اب دیکھ لیں کہ یہ جمپر ہے وہاں سے نکالا تھا یہ ابھی تین نمبر بھی لگا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں تین ہو گیا درمیان اللہ پوائنٹ نہیں آرہا ہمارا پلاس والا نہیں آرہا تو یہ پلاس والا لیا ہے یہ تین ہو گیا یہ دو ہو گیا یہ گلت ہو گیا یہاں سے چونکہ ہاتھ رکھا ہوا اس لئے یہ اوکے ہو گیا یہ چیک کریں ہاتھ کے ساتھ گروانڈ ہو رہا ہے بھی ہاتھ کے ساتھ گروانڈ ہو رہا ہے بھی ہاتھ یہ ایک ہو گیا ٹھیک ہے یہ دو ہو گیا اور یہ تین ہمارے تین بٹن وارک نہیں کر رہا تھا یہ وارک ہو کر رہے ہیں ابھی ایسے کرنا ہے آپ نے کہ یہ جو جمپر ویڈا کیونکہ ابھی ویڈیو میں کلوز کر رہا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی پھر کہتے ہیں کہ یار اتنی ویڈیو لمبی بناتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے لئے میں ویڈیو کٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ نے ایسے کہنا یہ جو تعلی ہوئی ہے یہ دارمیان پر اس پوائنٹ پر یا اس پر کسی پر بھی لگا لینا ہے ٹھیک ہے جمپر کر لینا تو آپ کے جو تین بٹن وارک کرنے کریں گے ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے نا پیپر لگا دینا بلکل ایک دم اوکی وارک کریں گے انشاءاللہ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں ایسی نیو ویڈیو دیکھنے کے لئے خدا حافظ